اسلام علیکم منصف اوان کا شلام قبول کریں جی گاڑی سے کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک یہ میری ویڈیو میں بڑی آپ ورائٹی دیکھتے ہیں کوئی گاڑی میں کوئی کھانا کھاتے ہوئے کوئی سفر کرتے ہوئے تو یہ مجھے بس یاد آتا ہے میں نے کہا یار وہ نا سب دوستوں کو میں اچھی اچھی ویڈیو بناتا ہوں تو یہ ادھر بہت جو آئی ہوئی ہے نا گرینری دیکھیں یہ یہ ہمارے گھر کے پاس یہ ساری گرینری جو ہے نا دیکھیں یہ بہت اٹریکٹیو ہے اور یہ گرین بیلٹ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں نا وہاں پہ گرین بیلٹ ہے اور ساری ایسے بڑی گھنی والی گرینری ہے گھنی والی تو میں جو چیز اچھی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار شیئر کروں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں مزہ آتا ہے تو بات یہ ہے دوستو ابھی میں گھر سے نکلا ہوں نا تو ٹی وی پہ عمران خان کا وہ ایک کلپ چال رہا تھا کہ وہ بڑا بل کے آج کل بار بال چال رہا ہے کہ عمران خان نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہمیں حساب بتاتے یہ نواز شریف جو ہے ہمیں حساب اپنے چیزوں کا کیوں نہیں بتاتا حضرت عمر کے زمانے میں جب ان کو کمیز انہوں نے سی کے لائے اور ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ جی دوسری کمیزیں ہماری تو پوری نہیں ہوں یا آپ کی کیسے ہوئیں تو انہوں نے کہا جی میرا اس کا جواب بیٹا دے گا تو میرے بیٹے کو جو چادر ملی تھی اس کو ملا کے میں نے کیا یہ اس کی بار بار مثال ہیں پتہ کیوں بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کو جو توشہ خانہ ہے نا توشہ خانہ وہاں سے اس کو بہت سارے تواف جو ملے ہیں نا جو تحائف تحائف ملے ہیں تو اس کا وہ بتا نہیں رہا یعنی کہ حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی کہ تم بتاؤ بھی تمہیں سیکل ملے ہے سیکل ملے ہے کوئی تمہیں کوئی پیکٹ ملے ہے کیا چیز ملی ہے کیا چیز ملی ہے بتاؤ قوم کو بتاؤ یہ تو خالصتاں قوم کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کو باہر کے ملکوں سے گفٹ ملتے ہیں نا گھڑیاں یہ ہار یہ گاڑیاں یہ تلواریں اور یہ چیزیں یہ آپ کو بتانی پڑتی ہیں یہ آپ کو بتانی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہیں پھر اس کی نلامی ہوتی ہے اور نلامی میں جو فالتو ہوتی ہیں اس کی نلامی ہوتی ہے یا پھر جو وزیراعظم ہوتا ہے اس کی ایک ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جو قیمت ہے نا ایک لاکھ قیمت ہے کسی چیز کی تو آپ اس کا پچاس زار دیں تو اپنے نام لے لیں ہر چیز کا یہی اجاز جو صدر پاکستان کو ملتا ہے یا جو وزیراعظم کو ملتا ہے یہ قانون ہے پکہ قانون ہے اور اسی قانون کی وائلیشن کے لیے نیب نے ایک آرڈین ایک کیس کیا ہوئے پتہ ہے جس میں زرداری یوسو روزہ گلانی نواز شریف پیشیم بگت رہے ہیں جس میں نواز شریف آپ کو پتہ نا زرداری کو اور یوسو روزہ گلانی کو نیب والوں نے ان کی حاضری معاف کر دیئے اندازہ کریں اس سے بھی اندازہ کریں بیچ میں ایک پوئنٹ آگئے اور نواز شریف کی جداد نلام کرنے کا حکم کی ہے کہ جی وہ پیش نہیں ہوتے ہائے ہائے تین ملزمیں دو کی حاضری وہ معاف کر رہے ہیں تو نواز شریف کی جو بیماری کی وجہ سے گیا ہو ہے باہر یہ ادھر نہیں آرہا بیماری نام بھی وہ باہر گیا ہو ہے آپ جب دو ملزموں کو حاضری معافی دے رہے ہیں اور نواز شریف کو نہیں دے رہے وہ یہی توشہ خانہ کیس ہے اس کو کہتے ہیں توشہ خانہ توشہ گفٹ ہوتا ہے گفٹ توشہ خانہ کیس تو اس میں یہ تینوں سابق جو وزیر اعظم ہیں اور صدر پاکستان ہے صدر زرداری یہ کیس بگت رہے ہیں اور عمران کہتا ہے جی میں نے آپ کو بتانا ہی نہیں کہ مجھے کیا ملے اور کیوں ملے کہاں ملے اور خود وہ اپنے انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ جناب جو مجھے یہ ملا تھا نا وہ بنی گالا میں اپنے گھر کے سامنے والی جو سڑک ہے وہ میں نے ٹھیک کروائی ہے جو میرے گھر کو جاتی ہے بنی گالا اور بنی گالا کی وہ فینسنگ کروائی ہے اپنی چار دواری جو عمران خان کا چونکہ تین سو کنال کا گھر ہے نا تو اس کی چار دواری بھی کروڑوں میں ہوئی ہے اس کی فینسنگ جو اوپر لگتی ہے جالی اور وہ کانٹے اور وہ چیزیں لگتی ہے نا وہ اس نے بنائی ہے تو اب وہ بتا ہی نہیں رہا تو اس کو سارے ٹی وی چینل والے شیم شیم کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کیوں نہیں بتاتے بھئی یہ تو کبھی کسی وزیر اعظم نے بھی نہیں کہا اور اس کی اوپر نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان نے خود تسلیم کی ہے اس کی اوپر ایف ای آر کاٹو جیسے مجھ پہ کاٹی گئی ہے ہائے ہائے کدھر ہے جی جو طاقتور کا قانون ہے وہ غریب کے لیے نہیں ہے جو غریب کا ہے وہ طاقتور کے لیے نہیں ہے یہ کس کے الفاظ ہے یہ بھی اسی عمران مانی گئے ہوئے ہوئے کوئی تو چیز پہ یار عمل کر لیتا تو بندہ کہتا ہے کہ یار واقعی یار یہ بندہ ٹھیک آیا ہے مدینہ کی ریاست والا اس نے تو جو مدینہ کی ریاست کا نام لے رہے تھے نا ان کے بھی شرم آگئی ہے ان کو بھی کہ یار اب ہم ہم کس مو سے یہ نام لیں گے عمران نے تو اس کو سارا بدنام کر کے رکھ دی ہے مدینہ کی ریاست اور شہد کی بوتلیں اور یہ اور وہ سارا تو دوستو یہ سارا ٹھکوصلہ تھا نواز شریف نے کہہ دیا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ خود بہت بڑا چور ہے مریم نواز نے کہہ دیا ہے یہ سرٹیفائیڈ چور ہے ایک تو شاک والے ہوتے ہیں نا ایک سرٹیفائیڈ مستند جسے کہتے ہیں مستند یہ مستند چور ہے تو اب یہ ڈٹھائی کی حد ہے کہتے ہیں میں نہیں بتاتا اور بھائی تم کو بتانا پڑے گا مسٹر نیازی صاحب تم کو بتانا پڑے گا کہ تم کو کیا کیا چیزیں گفٹ میں ملی ہیں یوسرزہ گلانی کے ہار والا بھی آپ کو پتا ہے کیس وہ بھی یہی ہے ترکی کے صدر نے ہار دیا تھا وہ جو یوسرزہ گلانی نے لے لیا پچاس فیصد دے کے آپ لے سکتے ہیں یہ قانون ہے اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو وہ جمع کرائیں اور اس کی نلامی کرائیں نلامی کرا کے حکومت کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں اور جو ان کو جو گفٹ ملتے ہیں نا جو وزیر اعظم کو جو صدر کو وہ عام نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں جی کہ مثلا دس گاڑیاں ہیں پورے ملک دنیا میں تو ان میں سے کوئی وی آئی پی گاڑی عمران خان کو ملے گی لیکن آپ کو بتا ہے عمران خان بچارے کے پاس تو اپنی گاڑی نہیں ہے وہ تو میرا حال رکشے پہ آتا جاتا ہے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ رکشے پہ آتا جاتا ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے یہ اوبر کرواتا ہے اس کے پاس گاڑی اس کے نام کی نہیں ہے دوستو تین سو کنال کا گار ہے اور نواز شریف کے بعد سرکاری کاغذات میں جو ایم این اے کے ہوتے ہیں نا اگر نواز شریف کا ایک ارب دس کروڑ ہے نا سپوز تو اس کا ایک ارب پانچ کروڑ ہے یعنی دوسرے نمبر پہ امیر ترین آدمی ہے لیکن اس کے نام بچارے کے گاڑی نہیں ہے یا تو یہ کھوتا گاڑی پہ جاتا ہے یا رکشے پہ جاتا ہے یہ کھوتا گاڑی کے سلینے کھوتا گاڑی کا کہ میرے سامنے یہ کھوتا گاڑی جا رہی ہے تو مجھے وہ یاد آگئے کہ چلے ہو سکتا ہے عمران خان بھی کھوتا ریڑی پہ جاتا ہو کیونکہ گاڑی جو اس کے پاس نہیں ہیں آج یا گاڑی ہو آہ گاڑی آہ گاڑی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا کوئی بھی کسی کی بھی جو مزدور سے مزدور ہے اس کے پاس بھی یا موٹ سیکل ہے یا سیکل ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچارے کے پاس یار میں تو کہتا ہوں میں اس کو ایک گاڑی گفٹ دے دیتا ہوں دے دوں آپ کیا کہتے ہیں غریب آدمی ہے میرے علاقے دیں گرائی ہیں تو میں ہن میں پھر ترس بھی تھا رہے ہیں نا یار میرے کل گاڑیاں ہیں او دے کل کوئی نہیں آئے آئے کیا وزیر اعظم ہے یار قادر پٹیل نے کہا تھا کہ اس وزیر اعظم کو جانے نہ دینا ایسا وزیر اعظم دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو اس کی ساری تقریریں نکالو اور اس کے عمل نکالو آپ کو کوئی تو ہوتا ہے نا غلطی سے ایک آدھ عمل بندے کے دردر ہو جاتا ہے ہر عمل ہر عمل بے عمل اس لیے وہ کسی نے کہہ دیا کہ عمران خان کی تقریر اور مرگے کی آزان دونوں کا کوئی فیدہ نہیں مرگہ آزان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور عمران خان تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا اوہ میرے خدایہ وہ قادرہ پٹیل نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی اگر وزارت وزمہ ختم بھی ہو جائے نا تو اس کو میوزیوم میں رکھ دینا کیونکہ اس جیسا وزیر اعظم آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جو آہ جپان اور آہ جرمنی کی سرحدیں سرحدیں ملا دیتا ہے ملک میں بارہ موسم پیدا کر دیتا ہے بتائیں کسی کوئی کوئی میرا ٹیچر ہی بتا دے بارہ موسم ہوتے ہیں اور یہ ایک دفعہ عمران نہیں کہا زد میں اب ہر دفعہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بارہ موسم ہیں ہمارے ملک میں پہاڑ ہیں ہمارے ملک میں ٹھیک ہے سر یہ گرینری پھر دیکھیں میرے علاقے میں میرے علاقے کی گرینری آپ دیکھیں آپ خوش ہو جائیں گے اتنی گرینری ہے اتنی گرینری ہے کہ دوسری طرف سے سڑکی نظر نہیں آتی یہ یہ جو پار سڑک ہے نا وہ نظر نہیں آتی اتنی گرینری ہے ادھر یہ ٹھیک ہے اتنی گرینری ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو خدا فیز